اسلام علیکم دوستو وصیم راجبوت ایڈوکیٹ ہائی کوٹ آزے کی دمت ہے آج کا جو ٹوپک ہے وہ ہے کھوجی کتے کی نشاندہی شفر ڈاغ کی نشاندہی پر کسی بھی شخص کو مجرم سمجھ کر گرفتار کرنا قرون اس میں کیا کہتا ہے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکراج کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ جیسے نوٹیفکیشن آپ کو ملے ویڈیو اپلوڈ ہو آپ اس قانونی رہنمائی سے مستوید ہو سکیں لاو لائرز آن لائن میں وسیم راجبوت لیکشش شروع کرتے ہیں اکیوزٹ واز ارسٹیٹ آفٹر آ شیفر ڈاغ انٹرز انٹو ہیز فادر ہاؤس ٹویس نو پرویجن آف قانون شہادت انٹرز ویڈ اپرووال سیڈ پروسیس اینڈ پروسیجر نور سچ ایویڈنس ہیڈ بین میڈ ایکسپریشلی اینڈ ایمپلائیڈلی اٹمیشیبل دوستو بات یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کی جاجیمنٹ ہے دوزہ سترہ اسی ایم آر نائن ایٹ سکس اس میں اس چیز کا کلیر کل بتایا گیا ہے اسی ایم آر نو سو چھہسی دوزہ سترہ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ کھوجی کتے کی نشاندہی پر کسی کو مجرم سمجھ کر گرفتار کرنا مکمل طور پر غیر قانونی ہے اس کو اللیگل قرار دے دیا گیا ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے کیونکہ قانون کی نظر میں کتے کی گواہی کی کوئی حمیت نہیں ہے قانون شہادت میں کہیں نہیں لکھا کتے کی ایسی گواہی پر کہ اس کی کسی قسم کوئی حمیت حاصل نہیں ہے دوستو بات یہ ہے کہ ہماری معاشرے کے اندر جیسے گاؤں کے اندر اس طرح کیسے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں پرانے دور میں کھوجی ہوتے تھے وہ اس طرح چور کے پاؤں مگرہ لگا لگا اس طرح چلے جاتے تھے پھر وہ بعد میں لوگ جا کر وہ کتے ان کو رینٹ پہ لے آتے تھے پیسے دے کے لے آتے تھے وہ کتے پھر کھوج لگاتے تھے یہ چور یہاں سے نکلا وہاں کہاں گیا پھر اسی طرح پیچھے پیچھے جا کر بات کہنے کا مطلب ہے کہ سیم اسی طرح ایک ٹیلی ویزن پہ ایک پروگرام آیا تھا مجھے اس پروگرام انہوں نے دیکھا تھا مجھے نام کا یاد نہیں ہے اس میں اسی طرح کا انہوں نے ایک ڈراما مکمل طور پر ایک ڈاکومینٹری جلائی ایک بندے کو انہوں نے دیکھنا تھا وکوا دیکھنا تھا اور کتے کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس کا وہ جو جس جگہ پہ وہ بندہ موجود تھا اس کی خوشبو یا اس کے کپڑے یا جو بھی وہاں بھی بیٹھا تھا پاؤں تھا پاؤں کی مٹی جو اس کو سنگھا دی کتا چلتا 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 ایک جگہ پر جا کر کس ایک بندہ وہ جو وہی جو رائٹ اینکر تھا وہ چار پہ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ آ کر کتا اس کی چار پہ کے نشے آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا جی لو جی چور تو پکڑا آ گیا کہنے کا مطلب ہے کہ اب چوری اے نے کی کتا بی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے چوری بی نے کی کتا سی کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے لیکن ہمارے کرونے شہادت میں اس کی کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی تو اس لئے سپریم کورڈ پاکستان نے دوزہ سترہ سی ایم آر نائن ایٹ سکس میں اس چیز کا کلیر بتا دیا کہ کسی بھی شخص کو مجرم سمجھ پار کتے کی نشان دے ہی پار کتا جس بندے کے گھر میں بیٹھ جائے کسی بندے کی سیٹنگ جہاں وہ بیٹھتا ہے اس کے دفتر چلا جا کے بیٹھ جاتا ہے اگر کسی طرح اس طرح کا کوئی شاکی بنیاد پر وہ لکیا کرتے ہیں یا مجرم بھی اسی دفتر میں یا مجرم بھی اسی ایریا کی اندر ہے اس طرح وہ ایک فارمیلٹی کر کے بندہ بھنا بندہ بھی پکڑا جا سکتا ہے تو اس لیے کسی شخص کو مجرم سمجھ کر کتے کی نشان دے ہی پر گرفتار کرنا مکمل طور پر سپریم پاکستان نے غیر قرونی قرار دے دیا یہ اس میں سائٹیشن میں نے بتا دیا دوستوں کو بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون کو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا خلونہ سا بنا لیا ہم بس اہمی جانوروں کی شاتوں بھی ہم چل پڑے ہیں تو یہ بہت خوبصورت جاجمنٹ تھی اس میں بہت کلیر ہو گیا ویریفکیشن ہو گی تو بات کریں کہ آپ کیونکہ جگہ جگہ پہ لوگوں نے اس طرح کا کتے سمجھا کے ان کو اپنا وہ بنائے ہوئے ہیں دفتر بغیرہ اور وہاں باہر بڑا سارا لگا دیتے ہیں جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو واقعہ ہو چوری ہو ہمیں آپ اتنی فیصہ ہماری ہم فوری طور پہ وہ چور کا پتہ لگوائیں گے چور کہاں گیا یہ ہے اب یہ ٹکنالوجی کا دور ہے اتنی سائنسی دور ہے بہت زیادہ ترقی ہو چکی ہے اب یہاں پہ اس طرح کی جو معاملات ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں انویسٹیگیشن یہ وہ ایک بہت سینٹیپک دور چل رہا ہے اس میں ایسی ویسی شاتوں کو قانون نہیں مانتا تو لہٰذا دوستو میری کوشش ہوتی ہے جیسے بھی کوئی نئی چیز میرے ہاتھ میں آتی ہے تو میں میرے نظر میں آتی ہے میں ریڈ کرتا ہوں اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دوستوں تک وہ فوری طور پر جتنی جلدیوں سے قانون نہیں رہنمائی دوستوں تک پہنچ جائے کیونکہ ایک عام انسان کو بھی پتا ہونا چاہیے اس بارے میں لیکچر دینے کا مقصد یہ ہی تھا کہ کچھ کئی بچارے مسوم لوگ تو جو بچارے اس طرح کے مختلف ہتھنڈے والے جو نوستر باز بیٹھے ہوتے ہیں جی ہمارے پاس گھتے ہوئے ہیں ہم آپ کے ملزم پکڑ لیں گے یہ کر لیں گے تو اس طرح ہم کو بے فکو بنا آگے ان سے پیسے بٹور لیتے ہیں بعد میں کہتا ہے اوہ فلانا اے یا بی یا سی یا ڈی تمہارا ملزم پکڑا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن دوستوں اتنا میں بتا دوں کہ قانون میں اس کی کوئی ہمیت نہیں ہے قانون کی نظر میں قطعے کی گواہی کی کوئی ہمیت نہیں ہے تو دوستوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بھائی وسیم راجبود السلام علیکم